برطانیہ کے فورن کومن ویلتھ انڈ ڈیویلپنٹ آفیس نے ایران اور اسرائیل کے فضائی حملوں کے پیشے نظر اپنے لوگوں کو اٹھارہ ممالی کے لیے سفری ایڈوائزری جاری کر دی ہے جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ہتے میں بڑھتے ہوئے تناؤں اور علاقہی تنازیات کے امتحانات کی وجہ سے اٹھارہ ممالی کا دورہ کرتے ہوئے انتہائی احتیاط بڑھتے ہیں اس ایڈوائزری میں مراکش، مصر، متحدہ عرب امارات، قبرس اور ترکی جیسے مشہور تاتلات کے مقامات بھی شامل ہیں نیز مشرق بستا کے دیگر ممالک جنہیں سخت سیکیورٹی حدشات کا سامنا ہے جو برطانوی سیاہوں کے لیے مقبول ہیں ایڈوائزری میں قبرس، ترکی، بہرین، امان، قطر، سعودی عرب، قویت، متحدہ عرب امارات، الجزائر، شام، لبنان، ایران، مراکشک، مقبوضہ، فلسطینی علاقے، اسٹائل اور لیبیا بھی شامل ہیں نوٹفیکشن میں حبردار کیا گیا ہے کہ اسٹائل اور لبنان کے درمیان تنازیات شدت احتیار کر سکتا ہے جس کا اثر قریب ممالک پر بھی پڑھ سکتا ہے برطانوی شہریوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنے سفر سے پہلے یوکے فورن آفیس کے تازہ ترین معاملات ضرور چیک کریں خاص طور پر ایران، چمالے سنائی اور لیبیا کے سرحدوں کے قریب احتیاط برتنے کی ضرورت ہے یہ بات بھی یاد رہے کہ ایران نے یکم اکتوبر کو اسٹائل پر تقریباً تین سو بیلسٹرک میزائل دا گئے جس کے جواب میں اسٹائل نے چھبیس اکتوبر کو اپنی کاروائیاں کی جس نے اس تنازے کو مزید بڑھا دیا ہے یہ فور انتباہ اسٹائل کی طرف سے ایران پر حالیہ فضائی حملوں اور اسٹائل اور لبنان کے درمیان بھرتی ہوئی دشمنی کے بعد ہے جس میں خطے میں وسیط اور کشیدگی کے مکانات پر تشویش پائی جاتی ہے ایف سی ڈی او نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح حالیہ واقعات جیسے کہ یکم اکتوبر کو ایران کا مزائل داگنا اور چھبیس اکتوبر کو اسٹائل کے انتقامی حملے تیزی سے مزید وسید تشدد میں بدل سکتے ہیں جو پروسی علاقوں کو متاثر کرتے ہیں